بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ time to time provide کرتے ہیں تو organization کے اندر skills کو improve کرنے کے لیے اس کی orientation ہوتی ہے اور اس کی training ہوتی ہے ٹھیک ہے ویسے ہے تو جو ہے وہ چیزیں different ہیں لیکن main چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آپ skills اس کو دیں اس کی orientation اس کی training دیں دیکھیں نا ایک organization کے اندر آپ نے اگر بھندے کو رکھ کے بٹھا دی ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کام کیا کرنا ہے نہیں آپ نے اس کو کوئی direction دی ہے تو گیا حق کرے گا وہاں پہ بیٹھ کے تو اب یہاں پہ سب سے پہلی بات آتی ہے جی orientation orientation کا ملوی ہوتا ہے جیسے آپ کی orientation class ہوتی ہے introducing a new employee to his اور her job and the organization ایک نئے بندے کو آپ کیا کرتے ہو جی کسی بھی organization کے اندر introduce کرواتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اب اس کے بعد orientation کا basically مقصد کیا ہوتا ہے کہ organization کے اندر employees کے ساتھ اس کی hello high ہو جائے اس کو پتہ چل جائے اس کی culture کا پتہ چل جائے تاکہ وہ کسی بھی قسم کا بلینڈر نہ کرے دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ employees training training جو ہے بیٹے وہ must ہوتی ہے کیونکہ without training آپ کسی بھی فوجی کو لڑنے کے لیے آگے نہیں بھیجیں گے اگر بھیج دیں گے تو اس لکھ تب بند ہوگو آپ نے فوجیوں میں جلا دے تو training جو ہے وہ ضروری ہے training security military کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس attitude کے ساتھ میں نے اس organization کے اندر رہنا اور کام کرنا ہے training ہماری different types کی ہوتی ہیں ایک آپ کی general training ہوتی ہے دوسری آپ کی specific training ہوتی ہے general training کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ عام communication ہوتی ہے computer systems کے بارے میں بتایا جاتا ہے programming کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور organization کی growth sales, supervisory skills, technologies کے بارے میں بتایا جاتا ہے ایک آپ کی specific training ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے basic life skills, creativity, customers, education, diversity یعنی کہ ہندو مسلم کا ٹھیک عام کر رہے ہیں culture کے بارے میں بتایا جاتا ہے speaking, presentation, safety یہ specific ہوتی ہیں جیسے army کے اندر یہ specific training کے اوپر بڑا گورد کیا جاتا ہے تاکہ اس کو اٹھ رہے بیٹھ رہے بات کرنے کا طریقے کا اور اس لیے اگر پتا چل جائے اب training methods ہیں جی کچھ ٹھیک ہے کہ training آپ نے کیسے دینی ہے جی employees کو اب آپ یہ تو نہیں نا کہ specific time نکال رہے ہیں اس کے لیے اس کو training کے لیے تو اس کا ملگ یہ ہے کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اس کو رکھا ہوا تو وہ مقصد پھر آپ کا پورا کبھی نہیں ہو سکے گا یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں on job training ہوتی ہے job rotation ہے mentoring, coaching experimental exercises ہوتی ہیں work books ہوتی ہیں classroom lectures ہوتے ہیں یہ اس کے کچھ methods ہیں کہ during the job training دے رہے ہوتے ہیں اس کو job rotation کرتے ہیں جی آپ نے finance والے بندے کو اٹھا کے sales والے میں ڈال دی ہے وہاں پہ آپ اس کو training دے رہے ہو mentoring and coaching ہے جی آپ اس کو بڑے اچھے چکا ساملی شاہ صاحب کے lecture دے رہے ہو information اس کو دیتے ہو exercise experimental exercise اس سے کرواتے ہیں جی آپ ٹھیک ہے اس کے بعد manuals پروائیڈ کرتے ہیں classroom lectures ہوتے ہیں these are the basically methods how to train the employees technology based training ہے جی آپ cdm اگرہ اس کو دے دیتے ہیں video conference ہوتی ہے e-learning ہوتی ہے جیسے آج کل zoom کے پر classes ہو رہی ہیں so it is a better way to teach the employees to teach the other ones how to do it in the relevant organization اب next one is the retaining competent and high performing employees اب یہاں پہ آگے آپ کا بیٹے یہ جو training والا پارٹ تھا یہ complete ہو گیا providing employees with unneeded skills and knowledge کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ آگے یہ پارٹ آپ کا complete ہو رہے ہیں اس کے بعد کہہ جائے retaining competent and high performing employees کہ آپ نے ان کو کیسے ریٹین کرنا ہے تو جو بھائی دیکھیں جی جو organization کے اندر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں start سے ہی پتا چل جاتے ہیں employees performance management ہے جی آپ کو system ایک develop کرنا چاہیے جسے آپ کو یہ پتا چل سکے کہ آپ کی organization کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بیٹر کام کر رہے ہیں اور یہ جو سسسٹمز ہوتے ہیں وہ یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے جی performance appraisal method performance appraisal method basically کیا ہوتا ہے ایک ایسا method ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اپنی employees کی performance اس کو کیا کرنا ہوتا ہے چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چیک کرنے کے بعد organization and benefit آپ انہیں کہتے ہیں جی organization آپ کو کیا کرے گی compensate کرے گی اگر آپ کا کوئی accident ہو جاتا ہے کوئی بچہ بی بی کوئی گھر میں سے والدہ ہیں اگر بیمار ہوتے ہیں تو organization اس کا خرچہ اٹھائے گی آپ کے بچوں کی education میں آپ کا ساتھ دے گی آپ کے increment لگائے گی ایٹی سی جیسے وہ کیا ہوگا کہ بلدہ بڑا جناب چھاتی چھوڑی ہو جائے گی اس کی تو یہ بسی کے لئے آپ نے کیا کیا گیا اس کا compensation and benefit اب یہاں پہ یہ اس میں کچھ technique ساتھی ہیں performance کو میر کرنے کے لئے بھی اب written essay اب written essay سے مراد یہ ہے کہ اس میں آپ employees کی strength and weakness کو لکھتے ہیں اس کے بعد critical incident critical incident میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب specific situation آئی تھی تو اس دوران اس employee کا behavior کیا تھا وہ آپ نے چیزیں لکھے رکھنے ہوتی ہیں graphic rating scale ہے جی اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ basically research کے اندر یہ scale use کیا جاتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ evaluation کر رہے ہیں employees کو different factors کے according یعنی جب sales کا season آ گیا تھا تو تب employees کا جو behavior تھا وہ کیسا تھا کیا positive ہوتے ہیں یعنی جو کامدہ سین آ گیا سی تو انہیں کامدہ کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے simple آنے بعد اس کے اندر یہ کرنی ہے اس کے بعد barge behavior anchored ratings کے لئے term آتی ہے جی definition آتی ہوتی ہے paper کے اندر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے behaviors وغیرہ once again اس میں judge کرنے ہوتے ہیں کہ specific behavior جو تھا اس کا کس job کے اوپر show کیا گیا تھا کیا اس کو اپنا سخت behavior وہاں پہ show کرنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا کرنا چاہیے یہاں پہ soft behavior رکھنا چاہیے تھا اس کے بعد multi-person comparison آپ employees کا comparison کرتے ہیں different trips کے ساتھ M.P.O management by objective یہ technique ہے جی جس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے اپنے گول کو specific time accomplished کیا نہیں کیا 360 degree appraisals کی بات کر رہے اس میں آپ supervians کرتے ہیں ان کے employees کو دیکھتے ہیں کو workers کو چیک کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں کتنا کام اچھا کر رہے ہیں اور کتنا کام اچھا نہیں کر رہے ہیں یہاں تک آکے ہم نے آج ٹاپک میں discuss کیا کہ how to retain the employees اس میں آپ نے employees کی performance کو چیک کرنے کے لیے اس کو manage کرنا اور اس کے بعد آپ نے compensation اس کی جو ہے دینی ہے اچھا ان کی ڈیٹیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے 12.10 یہ جو ہے یہ سارے کی سارے یہ پرفارمس اپریزل میتھرڈ ہیں یعنی کہ پرفارمس کو چیک کرنے کے طریقے کار ہیں سارے سارے تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے اور دوسرا یہ جو تھا آپ کا کمپنسیشن بینیفیٹ ہے کہ آپ نے کمپنسیٹ کیسے کرنا بھی کہتے سکل بیس پی ہے اگر سکل اس کی اچھی ہیں زیادہ سے زیادہ ہیں تو آپ زیادہ کریں اگر اس کے اندر پوری پوری سکل ہیں تو آپ اس کی پی اندر تھوڑا سا پیرہ پیر کر سکتے ہیں سو اس کے اندر یہ یہ پہ کمپلیٹ ہو رہا جاتے 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 جی اچار ام کے اندر وہ کہتا ہے کنٹیمپریری ایشوز این مینجن ایچ ایچ ایسی کون کون سے ایشوز آتے ہیں ایچ 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 میں پہلا ایچ ایچ ڈاؤن سائزنگ میں یہ ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایچ کو نکال نہ ہوتا ہے تو لی آف کرنا ہوتا ہے جب حالات آپ کے ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس کے بعد سیک حراؤسمنٹ ہے کہ اگر کسی کو حراست نہیں کیا جا رہا اگر یہ کیس کو سامنے آ جات ہے تو آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہوتے اس کے بعد وہ ورگ پلیس رومینس کی بات کر رہے ٹھیک ہے تو مطلب آرگنیزیشنز کی وہاں پہ جو ہیں ایمپلائیز کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بیہیویرز ہے وہ کیسا چل دے بھی پا رہا کے نہیں پا رہا آپ سارا دن اس کو وہاں پہ انگیز تو نہیں رکھ رہے یہ باتیں بھی آپ نے دیکھ نہیں ہوتی ہیں اس کے کارڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمپلائیز کو اس بات کی تسلی دے دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ آپ ہیلتھ کی ایشو کو لے زیادہ ڈسٹرب نہ ہو تو اس سے پھر ایمپلائیز کی اٹینشنز کم ہوتی ہیں وہ ارگنیزیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ زور ہوتی ہے تو یہ چیزیں تھی ہماری اس کے اندر تو چیزیں اس میں پڑھنے والی ہیں لاز پہ آکے جو اس کے بولٹس ہوتے ہیں اس کو ضرور ایک دفعہ دسکس کیا کریں کیونکہ اس سے جو چیزیں نالج والی ہوتی ہیں ہمیں بل رہی ہوتی ہیں اگر آپ میں سے کسی بھی چیز کی نہیں ہوئی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں میری خیال سے چیزیں بڑی الابوریٹ کی ہیں اور جاتے جاتے وڈیو کو لائک کریں اپنا خیال رکھیں دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ